عساق ڈار صاحب جب تشریف لائے تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ شاید ان کے پاس ہمارے دردوں کا کوئی علاج ہو کوئی مداوہ ہو لیکن وہ ہے بزم میں اتنا تو سب نے دیکھا میر پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی نہ گیس رہی ہے نہ بجلی رہی ہے کہ یہاں زراد کی پالیسی بزنس مین بناتا ہے یا انڈسٹریالسٹ بناتا ہے اور غریب کی پالیسی ہم امیر لوگ بناتے ہیں نہ جس نے کبھی غربت دیکھیا وہ غریب کی پالیسی کیا بنائے گا اور جس نے زراد میں میں اپنے کسی بھی وزیر خزانہ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کبھی ننگے پاؤں کھیت میں چلے ہیں کسی کھیت میں گئے ہیں زندگی میں کبھی شکریہ جناب سپیکر پہلے بھی میں نے تقریر کی تھی کہ ہمیں اپنے اجتماعی رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے پاکستان جب سے بنا ہے ہر آنے والی حکومت یہ کہتی ہے کہ ملک نازک موڑ پہ کھڑا ہے ستر سال میں ہم اس موڑ کو نہیں کھراس کر سکے جناب سپیکر اب تو کتنے وزیر خزانہ ہے ہر حکومت کے ساتھ کوئی دو چار نئے وزیر خزانہ آتے ہیں اور جو بھی وزیر خزانہ آتا ہے اب تو آنے والے سے خوف لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کونسا ایجنڈا لے کے آ رہا ہوگا اور کونسی مصیبتیں عوام کے لئے لے کے آ رہا ہوں ہر بجٹ میں یہ کہا جاتا ہے جس طرح ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے پیر و مرشد ہمیں ہر پیر سے ڈر لگتا ہے اور مقتبہ فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے ترجمہ ٹھیک ہے تفسیر سے ڈر لگتا ہے یہ جو اس کی تفسیر کرتے ہیں بجٹ کی جو بھی وزیر خزانہ کہتا ہے یہ جو ہم ٹیکسز لگا رہے ہیں ان کا غریبوں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا ان کا امیروں پہ اثر ہوگا لیکن ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ end of the day سفر وہی غریب کرتا ہے اور اسی پہ ہی اثر ہوتا ہے اب وزیر خزانہ عساق ڈار صاحب جب تشریف لائے ہم بڑے خوش ہوئے کہ شاید ان کے پاس ہمارے دردوں کا کوئی علاج ہو کوئی مداوہ ہو لیکن وہ ہے بزم میں اتنا تو سب نے دیکھا میر پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی نہ گیس رہی ہے نہ بجلی رہی ہے اور وہ اتنی مہنگ ہی کر دیا ہے کہ غریب کا گھر تو اب وہ بلب نہیں جلا سکتا کیونکہ اس ایک بلب کے جلانے کا جو بیل ہے اس کا دو ہزار سے کم نہیں آتا تو وہ میرے خانمے اندھیرے میں ہی بیٹھے گا اور جناب اس ویکر میں ہماری بد کی سمتی یہ ہے کہ یہاں زراد کی پالیسی بزنس وین بناتا ہے یا انڈسٹریالسٹ بناتا ہے اور غریب کی پالیسی ہم امیر لوگ بناتے ہیں نہ جس نے کبھی غربت دیکھیا وہ غریب کی پالیسی کیا بنائے گا اور جس نے زراد میں میں اپنے کسی بھی وزیر خزانہ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کبھی ننگے پاؤں کھیت میں چلے ہیں کسی کھیت میں گئے ہیں زندگی میں کبھی وہ کیا پالیسی بنائیں گے ابھی کل وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم نے عربوں کا پیکیج دے دیا ہے ایگری کلچر کو میں یہاں تھلک کاشتگار کی ترجمہ نہیں پتہ نہیں کتنے سالوں سے کر رہا ہوں کہ ان کا کرزہ معاف کریں یہ میرے پاس دو نوٹس ہیں جو میں لے کے آیا ہوں ایک کا کرزہ ہے تین لاکھ بیس ہزار اور ایک کا کرزہ ہے تین لاکھ اور بینک نے اسے نوٹس دیا ہے کہ آپ اتنے سالوں سے یہ کرزہ نہیں دے رہے تو آپ کی زمین نلام کرنے جا رہے ہیں اب یہ بینک کی جو ڈاکومنٹس ہیں ان میں ڈیفالٹر ڈکلیئر ہو گئے ہیں آپ کی کسی پالیسی میں سے یہ حصہ نہیں لے سکتے جس کی زمین بک رہی ہے آن ڈی گراؤنڈ آپ کو پالیسی کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ اس غریب کا جو بھی ارمو روپے کے پیکے جاتے ہیں وہ پھر پھر آ کے پھر سرمایہ دار تک پہنچتے ہیں غریب تک نہیں پہنچتے ہیں ان غریبوں کا کیا علاج ہے کوئی ڈی ایل آر ہوتی ہے ان کی لسٹ یہ اس میں ہیں جو بندہ تین لاکھ کرزہ نہیں دے سکتا یہ پچاس ہزار لیا ہوگا اس میں سود در سود جو تین لاکھ ہو گیا وہ اب اس کے لئے وکیل کہاں سے کرے گا آپ انصاف کی بات کرتے ہیں جناب سپیکر یہاں تو انصاف خریزنا پڑتا ہے غریب کو ان کے پاس وکیل کی فیز کے پیسے نہیں ہیں اگر تین لاکھ ہوتا تو یہ اپنا کرزہ اتارتا وکیل کی فیز یہ کہاں سے لے گا کسی میرے چیف جسٹس نے کسی آنے والے جاج نے کبھی اس پہ سوو موٹس نوٹس لیا ہے کہ غریب کو یہاں انصاف خریزنا پڑتا ہے کروڑوں روپے وکیلوں کی فیزیں ہیں اس پہ کبھی سوو موٹس لیا ہے سوو موٹس لیا گیا نہیں لیا گیا اس لیے جناب سپیکر سریکی میں آدم بھی منجی منجی یا بینی ہو جائے کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ سمبیوسز آئے مفاد پراز طبقے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وکیل اور جاج ایک دوسرے کا حصہ ہیں اس غریب کو کون انصاف دے گا لکھ پر لکھ پر ٹکٹان تے کاغزان دے بہانے لگسن ایک کچاری یہی تھا آنے لو آنے لگسن اور چھڑا مقتول دا چولا نہ دکھا منصف کو چھڑا مقتول دا چولا نہ دکھا منصف کو اس کے انصاف جو چانے تا خزانے لگسن خزانے تو غریب کے پاس نہیں ان عدالتوں کا اس انصاف کا کیا فیدہ جو غریب کو انصاف نہ دے سکتا